جیسے کی چیزیں سامنے آتی ہیں گلت طریقے سے استعمال کیے جانے پر ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ایک تیز جاکو گصے میں چلنے پر گھا تک ہو سکتا ہے ضرور ییشو کی خوشکبری سچائی ہے سوال یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریقم میں آپ کا سواگت ہے جانے مانے کاناڈا کے منوک گیانی کے پر پروفیسر جارڈن پیٹرسن نسندے ایک اسامان نے چلیت رہے لیکن آپ ان کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ اچھی بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وچار دھارائیں سچے گیان کا پرتی روپ ہیں لیکن ستہ میں آنے پر وچارک ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ایک سادھاران دماغ والے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جس کا درشتی کون ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور استیتو کی جتلٹا کو نہیں سمجھتا اور جو کہ ییشو میں وشواس کرتا ہے وہ مسیح کے سسماج کے سچائی کو اپنے ہردے کی گہرائی سے جانتا ہے اس کے لئے خطرہ یہ ہے کہ وہ اس میں وشواس کو پریم کے لیندین کی ایک وچار دھارہ میں بدل لیتا ہے یہ خطرہ ہے کہ وہ ستے کے ساتھ لوگوں کے سر پر لٹھ مارنے والے وچارک بن جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کو بھیڑ میں ییشو سے دور لے جاتی ہے جیون جتل ہے جیون استویست ہے لوگ ویسنوں اور الگاو سے جوج رہے ہیں کبھی کبھی پرستیتیاں اتنی بکٹ ہوتی ہیں کہ وہ ورنان کرنے سے بھی کتر آتے ہیں تو یہ سمجھ ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اسے کیسے کہوں ہمارے پریوجک کا ایک شبد بائبل میں لکھا ہے پہلا یونہ چوتھا دھائے ساتھ اور آٹھ وچن میں ہی پریوں ہم آپس میں پریم رکھیں کیونکہ پریم پرمیشور سے ہے اور جو کوئی پریم کرتا ہے وہ پرمیشور سے جنمہ ہے اور پرمیشور کو جانتا ہے جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیشور کو نہیں جانتا کیونکہ پرمیشور پریم ہے جب میں اپنے جیون کی سب سے وکڑ پریستیتیوں میں تھا یہ وہ مسیحی نہیں تھے جو مجھے سچائی سے مار رہے تھے جنہیں مجھے ایشی کے پاس کیچا بلکہ یہ ان کا پیار تھا جو پریم نہیں کرتا وہ پرمیشور کو نہیں جانتا کیونکہ پرمیشور پریم ہے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے